کسانوں کو 26 جنوری کے دنے ڈلی میں ٹریکٹر مارچ کی اجازت مل گئی ہے کسانوں نے شانتیپور مارچ نکالنے کا بھروسہ بھی دیا ہے لیکن ڈلی پولیس نے ٹریکٹر مارچ کی آڑ میں پاکستان کے ناپاک منصوبوں کا خلاصہ کر دیا ہے آروپ ہے کہ پاکستان کے 308 فرضی ٹویٹر ہنڈل کے ذریعے خالستان کے نام پر ٹریکٹر پریڈ میں ہنشہ کی سادش کی جاری ہے ایک طرف گھنٹنطر دیوست کی پریڈ ہے تو وہیں دوسری طرف کسانوں کا ٹریکٹر مارچ ہے ڈلی پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کے لیے ایک مشکل وقت ہے لیکن ڈلی پولیس اس کوشش میں کی سب کچھ ٹھیک تھاک سے پورا ہو جائے کسانوں نے ایک مہینے تک ٹریکٹر پریڈ کی رہلسل کی پانچ سے چھے بار ڈلی پولیس کے ساتھ میراتن بیٹھک ہوئی ٹریکٹر مارچ کے لیے لکھت میں روٹ بتانا پڑا شانتی سے پریڈ نکالنے کا دعویٰ کیا تب کہیں جا کر کسانوں کو 26 جنوری کے موقع پر ڈلی میں ٹریکٹر پریڈ کی اجازت ملی ہے کسانوں کی یہ ٹریکٹر پریڈ 26 جنوری کی پریڈ ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی کسانوں کی جو اچھا ہے ایک ٹریکٹر ریلی نکالنے کی وہ تین جگہوں پر تین طرح سے تری سرکولیشن میں اور ایک سچارو طریقے سے ایک سرکشت ماحول میں اور ایک آپسی سوہاردپورن ماحول میں ہم اسے سمپن کرا پائیں گے ٹریکٹر مارچ کے لیے دو پہر بارہ بجے کا وقت مکرر کیا گیا ہے یعنی پہلے راجپت پر گھنطنطر دیوست کی پریڈ ختم ہوگی اس کے بعد ٹریکٹر پریڈ نکلے گی کسان 170 کلومیٹر لمبا پریڈ کریں گے ان میں سے 100 کلومیٹر دلی کے اندر کے راستے ہوں گے ڈلی پولیس اور کسانوں نے مل کر تیہ کیا ہے کہ ایک مارچ سنگھو بارڈر سے نکلے گا سنگھو بارڈر سے شروع ہو کر سنجای گاندھی ٹرانسپورٹ نگر کنجھاوالا بوانہ ہوتے ہوئے تقریباً 62 کلومیٹر تک جائے گا دوسرا مارچ ٹکری بارڈر سے نکلے گا جو نانگلوئی بپرولا نجفگڑ جھرودہ بارڈر روح تک بائی پاس ہو کر کل 64 کلومیٹر چلے گا اور واپس ٹکری بارڈر لوٹے گا تیسرا مارچ گاجیپور بارڈر سے نکلے گا جو افسرا ہاپڑ روڈ آئی ایم ایس کالیج لالکوہ ہو کر واپس گاجیپور بارڈر لوٹے گا یہ 46 کلومیٹر کا ہوگا جو ٹریکٹر جہاں سے چلے گا اسے واپس وہیں جا کر اپنا پریڈ ختم کرنا ہوگا وہ ڈلی کے موہانے پہ جہاں بیٹھے ہیں جو کی سنگھو بارڈر ہے ٹیکری بارڈر ہے اور گاجیپور بارڈر ہے وہاں پر سے انہیں سیدھے جو بیریکیٹس اور جو سیکیورٹی ایرینجمنٹ جو ہمارا لگا ہے وہاں سے اسے ہٹا کر ان کو ڈلی کے اندر ان مین روڈز پہ کچھ کلومیٹر تک اندر آئیں اور آنے کے بعد جو ریپیبلک ڈے سیلیبریشن اور ریپیبلک ڈے سیکیورٹی ایرینجمنٹ کا جو آرٹیریل روڈز جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے تھوڑا پہلے ان کو داہینے بائیں ٹرن کرا کر ایک ریسپیکٹیبول سٹریچ جو اگر اس کو ہم اس کا آکلن کریں تو قریب 63 سے 64 کلومیٹر کا اسٹریچ ٹکری بورڈر سے انٹر کرنے پر اور وہی قریب 62-63 کلومیٹر کا اسٹریچ جب ہم سنگھو بورڈر سے انٹر کرتے ہیں تب اور گازی پور سے جب انٹر کرتے ہیں تو تقریباً 46 کلومیٹر کا جسٹریچ جو ٹوٹل سائیکل ہے اور جو ایکسپیکٹیڈ ٹریکٹرز کی سنکھیا ہے وہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہو کہ یہ جو سرکولر جو سرکولیشن ہے یہ ایک آپٹیمیم طریقے سے یہ پیسفل اور ڈسٹریپلین طریقے سے ہو اس پر ان پرینسپل ایگریمنٹ ہو گیا ہے اس بچ ٹریکٹر پریڈ کے لیے پنجاب ہریانا اور اتر پردیش کے کسان ڈلی کے لیے نکل چکے ہیں ان ٹریکٹروں پر تیرنگے جھنڈے کے علاوہ کسان سنگٹھنوں کے جھنڈے بھی لگے ہیں پولیس کی اجازت ملنے سے پہلے بھی ڈلی کے بورڈر پر کافی بڑی سنکھیا میں ٹریکٹر جمع ہو گئے تھے بڑی سنکھیا میں مہیلائیں اور بچے بھی ٹریکٹر پریڈ میں شامل ہونے کی لیے آ رہے ہیں ٹریکٹر پریڈ کو لے کر افواہوں کا باتار بھی گرم کوئی کہتا ہے کہ دس ہزار ٹریکٹر آئیں گے تو کوئی ایک لاکھ ٹریکٹر آنے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اصل میں پریڈ میں کل کتنے ٹریکٹر پہنچیں گے یہ دلی پولیس نے کسانوں سے باتشیت کے بعد کلیر کر دیا سنگھو بورڈر سے پانچ ہزار ٹریکٹر نکلیں گے گاجیپور بورڈر سے ایک ہزار ٹریکٹر نکلیں گے ٹھیکری بورڈر سے آٹھ ہزار اور راجپت پر پریڈ ختم ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور اب جب کی پولیس پرشاسن کو مجبور ہونا پڑا ہے اب جمعیواری ہماری ہے کہ کوئی اونچ نیچ نہ ہونے پائے کسان نیتہ بھلے ہی ٹریکٹر پریڈ میں شانتی اور صدبھاونا کے دعوے کر رہے ہیں لیکن پڑوسی دیش پاکستان کی نظر کسانوں کے ٹریکٹر مارچ پر ہے وہ سیمہ پار سے کسانوں کو بھڑکانی کی سازش رچ رہا ہے دلی پولیس کی انٹیلیجنس یونیٹ نے قریب 308 ایسے ٹویٹر ہینڈل کا پتہ لگایا ہے جو پچھلے مہینے ہی پاکستان میں بنے ہیں جن سے کسان ناندولن میں ہنسہ بھڑکانی کی سازش رچی جا رہی ہے 308 ٹویٹر ہینڈل پاکستان سے جن ریٹ ہوئے ہیں اور وہ کانٹینیو اس پر کام کر رہے ہیں تاکی ایک کنفیوزن کی استhiti پیدا ہو ایک ویمن سیتا کی استhiti پیدا ہو تو ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ اور بھی انپوٹ ہے دیش کے بہت سارے جب وں دکھا جو بڑی خبر اس میں یہ ہے جتنے بھی ٹوٹر ہینڈل ہیں ان میں سے تقریبا 80 سے 90 فیز دی ٹوٹر ہینڈل کے جو ڈیٹیل ہے وہ بھارتی ہندو اور بھارتی سکھو کے نام پر ریجسٹر کیے گئے یعنی بھارتی ہندو اور بھارتی سکھو کے نام بنائے گئے گئے گھر تنتر دیو پر ڈلی میں بجلی کاٹنے کی سازیش کا بھی ان پٹ ملا ہے خالی ہمارسکی